بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کائنات میں جو لمحہ گزرتا ہے وہ لمحہ اپنے طور پر یونیک ہوتا ہے اس کی کوئی مثل نہیں ہوتی آپ جانتے ہیں کہ زمین سورج کے گھرد گھومتی ہے اور سورج جو ہے وہ ساکن نہیں ہے سورج جو ہے ایک ستارہ ہے اور ملکی وے گلیکسی جس کا ہم حصہ ہیں سورج اس کے اندر اپنے مدار کے اوپر گھوم رہا ہے اس ملکی وے گلیکسی میں عربوں ستارے ہیں billions of stars are there اور ہر ستارہ جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں اپنے آربٹ کے اوپر اور پھر گلیکسیز کتنی ہیں گلیکسیز ابھی تک انگینت ہیں جتنے بھی کوئی نئی ٹیلیوسکوپ ایجاد ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اور بھی گلیکسیز ہیں اور بھی گلیکسیز ہیں خدا جانے یہ اللہ کی دنیا کہاں تک پھیلی ہوئی ہے اور یاد رکھیں کہ اللہ اس سے بھی بڑا ہے جہاں ہماری سوچیں دم توڑ جاتی ہیں کہ کائنات کا انڈ کہاں پہ ہے یہ گلیکسیز کہاں پہ ختم ہوتی ہیں وہاں تک ہماری سوچ تو نہیں جاتی لیکن اللہ اس سے بھی آگے ہے تو زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے سورج اپنے آربیٹ میں گھوم رہا ہے پھر گلیکسیز گھوم رہی ہیں تو زمین اس کائنات میں اس خلا میں اس وقت جس جگہ پہ ہے پھر کبھی بھی نہیں آئے گی پھر یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی یہ کبھی بھی نہیں آئے گی تو ہر لمح کائنات کے اندر یونیک ہوتا ہے زمانے تین قسم کے ہیں ماضی حال اور مستقبل ماضی ماضی میں صرف غم اور پریشانیاں ہوتی ہیں جو انسان ماضی میں رہتے ہیں ماضی کی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ماضی کہ یا تو وہ واقعات یاد کرتے ہیں یا پھر واضی کے لوگ یاد کرتے ہیں اچھے بھی ہو یا برے بھی ہو فضل کی اچھا لمح گزر گیا ہے تو اس کا بھی ایک پریشانی ہوتی ہے کہ آہ کاش اتنا اچھا لمح تھا گزر گیا یا کوئی برا وقت ہو تو اس کا تو ویسی وبال ہوتا ہے تو جو انسان ماضی کو یاد کر کے جیتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں بلکہ روز مرتے ہیں ماضی انسان کو غنگید کر دیتا ہے جو لوگ مستقبل میں رہتے ہیں وہ بیتاب رہتے ہیں بے اتمنان رہتے ہیں مستقبل جو بھی اللہ نے تراشا ہے وہ ہمارے لئے ہے لیکن ہم اس کی یادوں میں باز کت اتنے بیتاب ہو جاتے ہیں کہ حال کی رانائیوں بھول جاتے ہیں تو وقت صرف ایک ہے جس میں ہم جیتے ہیں اور وہ ہے حال حال وہ لمحہ ہے جس میں ہم کائنات کی چیزوں کو مزے لیتے ہیں ہم کھانے والی چیزوں کے ذائقے محسوس کرتے ہیں ہم خوشبوں کو محسوس کرتے ہیں اپنے دوستوں کی محفل کو ہم محسوس کرتے ہیں اسے مزے لیتے ہیں یہ وقت حال ہی ہوتا ہے جو ایک پیسے کی طرح ہے جس کو کرتے ہیں ہم جو اس لمحات میں سیکھتے ہیں ہم ان لمحات میں لوگوں کو سکھاتے ہیں ہم ان لمحات میں خوشیاں بانٹتے ہیں ہم ان لمحات کو بھرپور طریقے سے انجائے کرتے ہیں جو لوگ حال میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں کیونکہ حال ہی وہ دولت ہے جس کو خرچ کر ہم اپنے لئے بیتریاں پیدا کر سکتے ہیں ہم اس وقت کو استعمال کر اپنے لئے بیترین متعلق کر سکتے ہیں ہم اس وقت کو صحیح استعمال کر کے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں ماضی کا صرف ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ماضی سے ہم سبق اور مستقبل کی ہم پلاننگ کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہمارا حال ہوتا ہے وہی ہمارا مستقبل بن جاتا ہے کسی نے مہتمہ بود سے پوچھا تھا بڑا عام سا ایک کوئسشن تھا کہ میرا مستقبل کیسا ہے تو مہتمہ بود نے بڑا ایک جملے میں بڑا جواب دیا بہترین جواب دیا جو تاریخی جواب ہے کہ آپ کا مستقبل آپ کی موجودہ سوچے ہیں آپ کا موجودہ عمل ہی آپ کا مستقبل ہے تو یاد رکھیں کہ حال میں رہیں حال کے ان لمحات کو غنیمت سمجھیں یہ لمحات پھر کبھی لوٹ کے نہیں آتے ان لمحات سے ایک دولت کریں وقت دولت کی طرح ہے اس سے ہم فیدہ اٹھائیں اس کو ہم بھرپور طریقے سے استعمال کریں اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنی ترقی کے لیے ملک اور انسانیت کے لیے سکس اور سیون کلاس آپ کا کل سے اگزام شروع ہو رہا ہے یوں رائٹنگ کے حساب سے نولج کے حساب سے خوبصورتی کے حساب سے صفائی کے حساب سے آپ نے پورا سال آتے رہے ہیں والدین نے آپ کے اوپر پیسہ اور وقت لگایا ہے آپ اس کا ریٹرن دیں اب یہ وقت ہے ریٹرن دیں ذمہ دار بنیں ذمہ دار بنیں ذمہ داری کا مزہرہ کریں آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اب یہ نہیں ہے کہ آپ غیر سنجیدہ ہو کے ان پیپرز کو لیں کبھی بھی غیر سنجیدہ نہ لیں کل جو پیپر ہے آج اس کی برپور تیاری کریں اور اس ذین کے ساتھ آئیں کہ میں نے خوبصورت سے خوبصورت پیپر یہ بنانا ہے جتنی بھی شیٹ ہیں دس بارہ آپ نے برنی ہے وہ اس کے اوپر ہر جملہ خوبصورت لکھاؤ ہر لفظ خوبصورت لکھاؤ اور جو آپ کو آتا ہے بہترین اس کے اوپر لکھیں نئی تیاری تو راتوں کو یاد کر 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 لو آج کے دن آج کے لمحات کو استعمال کرو پھر ایسا نہ ہو کہ یہ وقت گزر جائے اور ماضی بن جائے اور پھر ہو سکتا ہے کہ پشتانہ پڑ جائے ہو سکتا ہے کہ یہ پریشانی کا بیعث ہو تو آج برپور تیاری کرو ہر پیپر کو بیترین بنانا ہے ہر پیپر کو اگزیمپلری بنانا ہے ہر پیپر یہی ریٹرن ہے جو آپ نے اس وقت کا استعمال کر کے اپنے آپ سے لینا ہے انشاءاللہ آپ سکتے ہیں اگزامنیشن شکریہ شکریہ شکریہ